موسیقی 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 ہے آج ایک پیس میں واپس چلے جائیں گر یہی دعا ہے تو نام کیا ہے آپ کے جانور کا نام نہیں رکھا نہیں نہیں چلیے بتائیں کہ اس کی عمر کیا ہے اور وزن کتنا ہے سات من وزن ہے تو قیمت کیا ہے اس کی ایک ستر ایک ستر اس کی قیمت ہے اس کی نسل کونسی ہے سائیوال سائیوال کی نسل ہے ایک ستر ہی کریں گے یا پھر آپ دے دیں گے کم بھی کر لیں گے کام بھی کر دیں گے کیا نکلا یہ چوگا چوگا نکلا آپ کو کیا چاہیے دوندہ دوندہ چاہیے ایسا کیوں ہے کہ آپ کو دوندہ چاہیے چوگا پسند دوندہ چوگے میں فرق تو نہیں ہوتا مگر پھر بھی دوندہ سے ہی ہوتا لوا گوشت ہوتا اس کا جی یہ یہ ذرا پکا ہوتا ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے پریشان میں منڈی بہت مندی ہوگی لوگ جانے دو دو لاکھ دا وچھا ٹائٹ ہی لاکھ دا تے لوگ لاندھنے پنجا ہزار ساٹھ دار تو لوگ بہت پریشان میں امران خان تبدیلی آگی اندھی وہ یہاں تو لوگ جانے اب یہ آپ کے دوندے چوندے کو ریڈ نہیں مل رہا تو اس میں بھی عمران خان کا قصور ہے ہاں جی ہوں تا ہی کسور ہو ساڑا کسور ہے میڈم سال ہو گیا ساہم دے انہوں بڑے پریشان میں لوگ ہم کوشش کریں گے کہ تبدیلی یہاں پہ بھی آ جائے اور یہ بھی جو شکوا ہے یہاں کے باری امران خان صاحب سے کر رہے ہیں کہ تبدیلی تو نعرے لگ رہے ہیں لیکن جانبوں کی قیمت جو ہے وہ ان کو مل نہیں رہی تو اس میں بھی امران خان صاحب کا قصور ہے خیر آگے بڑھتے ہیں اس کی کیا قیمت ہے جی اس کی ڈیڑھ لاخر اور اس کی نسل ہاں جی یہ سہی وال کا سہی وال کا اچھا یہ جتنے خوبصورت جانر ہوتے ہیں ان کا تعلق سہی وال سے ہوتے ہیں ہاں جی تو نام رکھا ہے آپ نے اس کا ہاں جی نام نہیں نام کیوں نہیں رکھا بس ریسے ہی نہیں رکھا وزن کتنا ہے اس کا وزن اس کا ہے آٹھ کمانٹ آٹھ کمانٹ آٹھ من ہے اور فائنل کتنا لگائیں گے ریٹ فائنل ایک پچی ایک پچیس سے کم نہیں دیں گے نہیں ایک پچیس ایک بچے گا تیر لاکھ کا ہے ایک پچیس کا نہیں ہے ایک پچیس کا ساڑھ سترزار سے زیادہ کا نہیں ہے سترزار کا کام ہے آگے بڑھتے ہیں بیچہ والی بیل جو ہے وہ تھوڑی ایک ریاتف نظر آ رہی ہے یہاں ریٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ریٹ شروع ہو چکا ہے یہاں پر چالیں باہت اللہ چکا ہے آسام علیکم وعدلیکم انسلام علیکم کتنے کی گائیں ہے یہوتی ہے اسے ہیزار کا اسے ہیزار کا تو آپ آب لے نا چاہتے ہیں اس کو runے لینا چاہتوں علیکم پیسے بہت زیادہ آسی ہیزار ہیزار می دیں نہیں یہ ایک لاکھ تیس ہیزار سے چھوٹے سے چھوٹا جانور بھی ایک لاکھ تیس ہیزار ایک لاکھ دس ہیزار ایک لاکھ بیس ہیزار ک with A Heute یہ دس پندرہ لگاتے ہیں یہ اس کا اندر سے بھی اوکے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کیا بنتا ہے پوری منڈی دیکھے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار سے چھوٹے سے چھوٹا وہ اچھا جو ہے صحیح ہمگا لگا رہے ہیں ریڈ بہت زیادہ ہے یہ ہو چکے یہاں پہ پڑھتا ہے پھر پتہ چلتا ہے بغیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہوں نے بغیر دو داتوں کے جانور بیچے جس کے قربانی نہیں ہوتی کیوں نہیں پکڑتا ہے اس کو پکڑو یہ دونڈا ہے کہ نہیں دونڈا یہ رونک ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بیوپاریوں کے اپنے مسائل ہیں خریداروں کے اپنے مسائل ہیں اور یہ کالے رنگ کا جو بیل ہے یہ ہمارے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں مجھے لگتے یہ انٹرویو دینا چاہ رہے ہیں بتائیے اس کی کیا نسل ہے یہ سٹیلین ہے سر آگے کریے گا اپنے بیال آگے کریے گا اچھا چلیں اس نے انٹرویو نہیں دینا لگتا ہے مجھے اچھا بتائیے کیا نسل ہے اس کی اسٹیلین ہے اسٹیلین ہے اس کا وزن کتنا ہے اسٹیلین ہے جو مگایا ہے چھا پاکستان واز ریٹ بتائیں پاکستان لائے نہیں رہا ہوا نہیں تو اس کا وزن کیا ہے وزن ہے کہ اگر تقریباً آٹھ مانگ اور ریٹ ریٹ دیل لاکھ سکتے ہو پانجاہ جارنے پانجاہ تو ساٹھ سار پیار ریٹ لاندے پرنے ہو 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 یہ بھی ایک بہت مدرب مسئلہ ہے کہ جو وزن ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ریٹ جو ہیں خریدار وہ بہت ہی کم لگا رہے ہیں بیوپاری یہاں بہت ناراض ہیں شہریوں سے کہ ان کے جو جانور ہیں جن کے اپر انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کا اپر ریٹ لگ نہیں رہا آگے چلتے ہیں چھوٹے جانوروں کی جو ہائٹ پر چھوٹے ہیں یا ان کا وزن کم لگ رہا ہے وہ کس طرح سے مل رہے ہیں یہ ان سے جانتے ہیں آج ساملی کے نام کیا ہے آپ کا ولایت جی ولایت صاحب کہاں سے آئے ہیں بچے کی وہ کیا کہاں سے بچے کی ننکانا صاحب ننکانا صاحب سے آئے ہیں تو یہ جو آپ کی پاس جانور ہے اس کی قیمت کیا ہے اندھی جی ستر ہزار پی آنکھ میں لگ رہے ہیں ذرا سائٹ پہ گرے ہیں آچھا ستر ہزار جا کتنا دے رہے ہیں اس کا خریدار بھئی کنیک دا خیر دینا ہے نہیں خریدار کی دے رہے ہیں خریدار 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 سٹھ ہزار آپ دا پیٹھ دا خریدار عمر کیا ہے اس کی وہ دو نمبری بھی کر رہے ہیں جن کے دانت نہیں ہیں ان کو بھی بیچ رہے ہیں تو اس کے دانت ہم دیکھنا چاہیں گے دو نمبری نہیں توڑے نہ کھو دن دا یا ٹھیک ہے تو اس کا فائنل کیا لگائیں گے فائنل آخری ریٹ سٹھ ہزار دے دیا صرف ساتھ ہزار فائنل ہے نا اگر صبح تک آپ کو ساتھ ہزار نہیں ملتے تو گھر لے جائیں گے ہاں جی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو کن مسائل کا سامنا یہاں پر مسائل کا سامنا کوئی نہیں یہ تھے تھا 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 تھے کرائے پہ لہنڈے نے بہت تھنگی یہ پانی دی بہت تھنگی جی تھے کوئی پانی یہ ہوتے ہو آنڈے نے پانی سو دیو جی ڈنگردہ پانی سو منگ دے ہزار منگ دے نے ساتھ ہوتی پدا نہیں ہزی آتا ہوں چھ روڑتے آگے کل ہوتے ہیں آپ کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے آنڈے ہیں اور جانوروں کے لیے جلے کھانا کھون جانے ہیں ہوتل تو پانی پی لینا ہے آہو اور باشروم کی سہولت کوئی مسائل نہیں ہے تھے پانی دا روڑ دوں باشروم کی سہولت کوئی نہ مسجد سے جلے نماز ادا کری ہوتے باشروم نادین یہ صورتحال ہے بیپاریوں کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے سیکیورٹی ایلگار ہم انہیں زر آگے ہیں دو السلام علیکم سیکیورٹی کیسی ہے یہاں پہ لوٹ مار تو ہو رہی ہے کس کسیوں کی لوٹ مار یعنی بیپاریوں کے پیسے لوٹ لینا شہریوں کی مومبائل چلے جانا نہیں میڈم یہ اس کے واقعے سے بہت کم ہوئے ہیں بہت کم ہوئے ہیں پہلے سے بہت زیادہ کم ہوئے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو سیکیورٹی کیامرا ہے یہاں اس روڑ پہ کوئی بھی یہاں مین مین پوائنٹ پہ ہیں جیادہ تر کمپلینس کیا ہیں ان کی کمپلینس ہیں یہ لوگوں کے برگے جن کو یہ پیسے دیتے ہیں اور پانی نہیں مل رہا یہ وہ جالی کرنسی کسی نے دیا ابھی تک کسی بیوپاری کو ابھی تک کسی بیوپاری کو یہ سامنے نہیں آیا یہ ہے لہوری اچھے ہیں اصلی پیسوں میں جانور خرید رہے ہیں نکلی میں نے لہوری بہت اچھے ہیں چلیے بہت اچھے ہیں آپ کو ڈیوٹی میں کوئی مشکلات کا سامنہ ہم میں تو مشکلات ہی مشکلات نہیں نہیں پوچھیں آپ چلیں جی مطلب ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنے سگیا پول بریج پہ ہم موجود ہیں یہاں کے مسائل کیا تھے بیوپاری خریدار سیکیورٹی ہم نے تمام تر حقائق آپ کو بتائے ہیں اور ریٹس کے حوالے سے زیادہ کنسرن یہ تھا کہ کیونکہ آج خریداری کا آخری دن ہے تو لہوریوں کو ذرا ریٹس معلوم ہو جائیں نسل معلوم ہو جائے اور کس قسم کے جانور یہاں پر ہیں نیچے آج آئے گا اور کتنی قیمت کم کر لے گا یعنی بار گیننگ مارجن کتنا رہے گا آج کی ٹاپ سوری سے اتنا ہی اپنا خیال رکھی اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات